بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پہر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہے جادو برحق ہے اور اسی طرح دوسری کئی چیزیں جو ہیں جنات وغیرہ جو ہیں یہ سب چیزیں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ زمین پہ رہتی ہیں شیعتین تھیں یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک نے ہمیں اکلام پاک کی صورت میں ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے جادو کنگ کے برحق ہے اور اس وقت کفار مکہ جو تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرتے تھے اور پھر اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کو معوضتین بتائے کہ آپ کس طرح سے ان کو پڑھیں تو اللہ پاک جو ہیں آپ کو محفوظ رکھیں گے ہر بلا سے ہر میں اس سے تو اللہ پاک نے یہ طریقہ بتا دیا اسی طرح ہم میں یہ دعائیں سکھا دی ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ یہ دعائیں پڑھو یہ اللہ کی باتوں پر عمل کرو اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرو تو اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں گے کرنا کیا ہے کہ پانی کی بوتل پر صبح فجر کی نماز کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ آیت الکرسی سورہ باکرا کا آخری رکو اور چاروں کل ایک ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں سات دن تک روزانہ دم کریں اور سارا دن صرف اسی بوتل سے پانی پیئیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ مٹی کا برتن یوز کریں اور اگر مٹی کا برتن یا تانبے کا نہیں ہے تو آپ کوئی سابی برتن یوز کر سکتی ہیں لیکن سارا دن انشاءاللہ یہ پانی پیئیں سات دن میں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا لیکن اگر یہ نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا اس عمل کو جاری رکھنا ہے اللہ کی کلام میں بڑی برکت ہے اللہ حفاظت کرنے والے ہیں وہی مالک و حافظ ہیں وہی ان اللہ علا قلی شہن قدیر ہے ہمارے معاملات ہمارے سب کچھ اس کے حوالے وہی ہم پر حفاظت کرنے والا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا واقیر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین